السلام علیکم سب کیسے ہیں میدہ ٹھیک ہوں گے آج صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو گلاسکو کا موسم کافی ڈل ہے کالے کالے بادل آئے ہوئے ہیں بارش کا پل امکان ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے دھوپ نکلتی ہے بارش ہوتی ہے بس جی گلاسکو کا موسم ایسے ہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب چینج ہو جائے ایک منٹ میں دھوپ ہے دوسرے منٹ میں بارش ہے آپ یہ سامنے والا درخت دیکھ رہے ہیں یہ دو دن پہلے اس پہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل کوئی پتہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اب دو دن میں دیکھیں پھول کھلنے شروع ہو گئے ہیں اب دو دن کے بعد میں پھر دکھاؤں گی تو دیکھنا اس پہ کیسے بہار آئی ہوگی تو وہ پھر آیت یاد آ جاتی ہے نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا آئے میرا گراس بھی کٹ کرنے والا ہوا ہوا ہے انتہ روزیاں تو بعد ہی کرنگی جو بھی کرنگی روزے میں تو میرے سے کچھ نہیں ہوتا افتار یہ ہی بن جائیں تو وہ ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا تو آج کا جو دن ہے جی میرا بیٹی کے میں کپڑے لے کیا ہی تھی پاکستان سے تو وہ سارے ہی کھلنے ہیں آج کا جو ایم ہے میرا اس کے کپڑے ٹھیک کرنے کا تو اس نے کہا ہے کہ ماں مجھے کپڑے ٹھیک کر دیں تو میں انکار نہیں کر سکی کیونکہ بیٹیاں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ انسان ان کو انکار کر ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دین اور دنیا کی ترقی اطاف فرمائے جیسے میں نے کہا بیٹیاں تو ہوتی ہی اللہ کی رحمت ہیں اور یہ جو بھی کام کہیں ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا تو میری بیٹی تو ویسے ہی میرا بہت خیال رکھتی ہے یہ دیکھیں جی یہ کتا خوبصورت سوٹ ہے المیرا والوں کا انہوں نے تب سے لگائی ہوئی تھی جب میں پاکستان میں تھی تو پھر میں نے سارے خرید لیے اور یہ والا سوٹ جو ہے نا یہاں آکے مجھے اتنا اچھا لگا لائم لائٹ کا نا کہ میں نے اپنی بیٹی سے لے لیا میں نے کہا چل یہ تو مجھے دے دے اب میں تجھے نہیں دے رہی تو یہ سوٹ میں نے اس سے لے لیا اچھا کیا نا لوجی کپڑے میری ہو گیا سارے ٹھیک الحمدللہ اس نے ٹرائی آن کر کے بھی دیکھ لیا ہے اللہ کا شکر ہے سب اس کو اب فٹ ہیں تو کیا کہتے ہیں انسان کو نا حرفاں مولا ہونا چاہیے کہ جو تھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو اس کو کرنا چاہیے نا تو میرا بھی یہی حال ہے سٹیچنگ نہ مجھے پسندہ نہ آتی ہے لیکن اگر کوئی شرٹ ٹائٹ کرنی ہو یا کوئی ادھڑا پدھڑا ٹھیک کرنا ہو تو وہ میں سارا شکر اللہ کا کر لیتی ہوں اس طرح کے کام جو ہے نا وہ ان میں میں ماہر ہوں شکر اللہ کا چلیں جی اب ہم اس کی لگائیں تہہ اور ان کو ڈالیں اس کے بیگ میں تاکہ وہ لے کے جانے والی بنیں چلو جی آج فریج ساف کرتے ہیں اب اید کی تیاریاں ہو گئی ہیں شروع فریج خالی ہوگی تو اور سمان آئے گا اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا بچ جاتا ہے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اور پھر سمجھ نہیں آتی بندہ کرے تو کیا کرے ان کو پھینکے یا ان کو رکھے تو ماشاءاللہ فیملی میں سب ہی جو ہے نا وہ ایک دن کے بعد دوسرا کھانا دوسرے دن کا کھانا کھاتے نہیں ہیں تو ان کو ہوتا ہے فریش کھانا ہی ہونا چاہیے تو چلو نکالتے ہیں جو جو میں نکال سکتی ہوں میں نکالتی ہوں بتائیں آپ سب آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلے چل رہے ہیں پاکستان میں موج ہے کہ تھوڑا سا بھی کھانا بچتا تھا یا کچھ بھی بچتا تھا تو وہ کاموالیوں کو بندہ دے دیتا ہے چلو کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یہاں پر تو دل دکھتا ہے پھینکتے ہوئے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن بندہ کیا کرے یہاں پر ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں گارڈن والی بین میں ڈالنا پڑتا ہے یا پھر وہ پرندوں مگارہ کو دے دیتے ہیں کافی کشم کھڑ کے بار سڑھ دیتا ہے چلو ہن جتھے وہ گینے تھے یہ بھی جانگے گھنٹہ لگا کھڑ کے فریج کو میں نے کر دیا ساپ عید کی ہو گئی میری پہلی تیاری ہے اب کھانا پکا کے اور بھی اندر رکھا جا سکتا ہے چلیں اب کوئی اور کام پکڑتے ہیں کس کو ہلو کر رہے ہو زیان کس کو ہلو کر لے ہو بابا کو کونے فون بھی کونے کونے زیان کے ساتھ کھلنے کے بعد میں سینٹر موسک چلی گئی چھے بجے ہی میں چلی گئی تھی وہیں افتاری کی پھر وہاں ترابیاں پڑی اور رات کے ساڑھے بارہ بجے واپس گھر آئے اللہ کا شکر آئیوں لیلہ تل قدر عبادت ہو گئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو